یوسف زعی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سینئر صحافی اور ماہر افغانی امور ہیں یوسف صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے آپ بتائیے گا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جب امریکی صدر اور مولا برادر کی بات بھی ہو گئی ہو ایسے وقت میں نظر آ رہا ہے کہ انتخابات سے پہلے کسی بھی صورت چاہتے ہیں ٹرمپ کے اپنے عوام کو بتا سکے کہ ہم نے اپنی فورسز کا انخلاع وہاں سے کر لیا ہے چاہے اشربانی صاحب کی کوئی بھی خواہشات ہوں وہ مانی جائیں گی جب امریکہ اتنا ڈیسپریٹ ہو نکلنے کے لیے دیکھیں ڈاکٹر اشربانی حکومت ہے ایک حقیقت ہے تین لاکھ پچاس آزار ان کے اپواج ہے ابھی تک وہ چونکہ امریکہ کا سارا جو امریکہ کا جو پوجی بجٹ یا نیشنل بجٹ ہے اس کے زیادہ ایسا امریکہ دیتے تھے تو انہوں نے کوئی خاص شور نہیں مچایا لیکن اب جب آخر میں آ گیا تو انہوں نے کافی سختی دکھائی اور برشال میں امریکہ کو مشکل صورت ہاتھ میں ڈال دیا ہے اور امریکہ کا جو اندازہ تھا کہ وہ چونکہ اسے پہلے آنس حکانی جو کہے کہ بندہ تھا وہ امریکہ کی خواہش پر انہوں نے رہا کر دیا ان کے یہ خیال تھا کہ دوبارہ اشربانی اسی طرح امریکہ کے بات مانیں گے لیکن لگتا ہے اب وہ ڈاکٹر اشربانی ڈٹ رہی ہے اور امریکہ کو یہ ڈر ہے کہ کہیں اشربانی بھی ایراکی وزیراعظم کی طرح کہ انہوں نے جب قاسم سلمانی کو مارا گیا وہ انہوں نے امریکہ کو کہہ دیا کہ آپ بس نکل جائے ہمیں آپ کی ضرورت نہیں چاہیں ہماری حکومت کے جو بھی ہو جائیں اب ڈر ہے کہ کہیں ڈاکٹر اشربانی اس حد تک نہ جائیں پھر اس سے اور بھی ایک گنبیر صورتحال بن سکتے ہیں چونکہ اشربانی صاحب کا خیال ہے کہ اس وقت جو عبارستان بھی 20 سالوں میں جو پراگرس ہوا جو ہیومن رائٹس ہو گئی کہ پراگرس ہو گئی خواتین کے تعلیم ہو گئی ان کا خیال ہے کہ یہ سارے کچھ ڈریل نہ ہو جائے واپس نہ چلے جائے تو وہ چاہتا ہے کہ اپنے خود کو ان جو بیشرفت ہو گئی ہے انسانی ترقی کے اس کی دیپینڈر کی طور پر اپنے خود کو ثابت کر سکے لیکن اس کے علاوہ طالبان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک زبردست پولیٹیکل پورس تو ہے لیکن پولیٹیکل ان کے پاس کوئی میچوریٹی نہیں ہے بس ایک ہی پوائنٹ سے لگ جاتا ہے پھر اس میں لچک چیز کا کوئی چیز نہیں دکھا رہا ہے میرے خیال میں بناخرہ ابان حکومت کہہ رہے کہ ہم قیدیو کے رہائی کے لئے تیار ہیں لیکن قیدیو کے رہائی کے لئے تو ہم سے بات کرنا پڑے گا جن کے لسٹیں ہمارے پاس ہیں جو قیدیو کے بائی میٹری کے وہ ہمارے پاس ہیں اگر ان کو رہا کرنا ہے ان کا ڈیٹ اور ریکارڈ رکھنا ہے تو ظاہری بات ہی ان کے ساتھ بلاخر بات کر رہیں گے لیکن طالبان کبھی وہ نرم ہو جاتا ہے پھر دوبارہ سخت ہو جاتا ہے تو مجھے در ہی کہ کہیں طالبان کا جو پولیٹیکلی جو ان کے جو مچور نہیں ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی اچھی اپرچنیٹی کو وہ ضائع کر سکے ماضی میں بھی ایسا ہوا کہ امریکہ کا انخلاء ہوا اور ایک خانہ جنگی نظر آئی اور ظاہر ہے جس کی کاسٹ افغان عوام نے ادا کی آپ کو لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اب جو معاملات چل رہے ہیں افغانستان خانہ جنگی کی طرف بھی جا سکتا ہے یا طالبان نے بھی سیکھا ہے افغان حکومت کو بھی ماضی کا پتہ ہے سب نے سیکھا ہے تو ایک سٹرونگ فوٹنگ پر اس وقت انخلاء کرنے جا رہا ہے امریکہ کم از کم خانہ جنگی کی طرف صورتیال نہیں جائے گی میرے خیال میں مجھے تو ڈر ہے کہ کئی دوبارہ وہ ماضی کی کسی دوبارہ نہ دے رہا جائے اس لیے کہ طالبان شاید وہ ابھی بھی چاہتے ہیں کہ افغانستان کے جو تیس ملون لوگ ہیں وہ بلکل تیس آزار طالبان ان کی طرح زندگی گزارے ان کی طرح داری رکھے ان طرح کے لباس رکھے ظاہری بات یہ ان 21 سنچری ہے وہ طالبان نے جو قابل پر حکومت کیا تھا اس وقت تو افغانستان ایک کنڈرات تھا نہ ٹکنالوجی تھی نہ سوشل میڈیا تھا اب وہ کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ دوبارہ اسی طرح افغانوں کو کنڈرون کریں گے افغانوں کو حکومت کریں گے دوسری طرف افغان حکومت کو بھی مشکلات تو ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ڈاکٹر اشرب بنی احمدزائی قبلے سے تعلق تکتے ہیں جو کہ پٹانوں کا ایک بڑا مشہور کا بلاہ ہے ان کے بارے یہ بھی مشہور ہے کہ اگر وہ ایک مرتبہ زد پر نکلے تو پھر اپنے خود کو بھی اور ہمارستان کو بھی دعاو پر لگا سکتے ہیں تو اگر امریکہ کا جو کردار ہے وہ جس طرح انہوں نے اگریمنٹ کیا اس میں کافی چیزیں انہوں نے مفہم رکھی ہے ان کو سالٹ اپ نہیں کیا اسی وجہ سے سٹارٹ ہی میں مائے دے کہ یہ غلطہ احمیہ شروع ہو گئی خیلیوں کے بارے میں ایٹرا افغان ڈائلاغ کہا بھی ہوں گے افغانستان سے کونکورنس میں آئیں گے ابھی بھی ان کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ افغانستان سے جو ایٹرا ڈائلاغ میں جو ٹیم آ رہی ہے وہ کس کی نمائندگی کریں گے صرف افغان حکومت کے دوب ہوں گے افغانستان بھی جو دوسری ایتنیکس گروپ ہے جو جہادی پارٹی ہے جو کرزئی صاحب کا ایک سیاسی پولیٹیکل ونگ ہے ان کے لوگ ہوں گے لیکن کشش کیا جا رہا ہے کہ یہ ایٹرا افغان ڈائلاغ شروع ہو لیکن اسے پہلی خیلیوں کا معاملہ حل کرنا بہت اہام ہے بہت شکریہ ہے عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے گفتو کو آپ نے سنی صورتحال اس وقت بھی گھمبیر ہے اچھی ڈیولپمنٹس ہوئی تھی ہیں مگر اس کے بعد صورتحال خراب ہوتی نظر آئیے موسیقی